بسم اللہ الرحمن الرحیم نیٹو کے ڈی جی انٹرنیشنل ملیٹی سٹاف کا جی ایچ کیو کا دورہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات پر باہمی دلچسپی علاقائی سیکیورٹی پر گفتگو کی گئی نیٹو ڈی جی کی خطے میں امگ کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف نوجود سنگھ صدو کا سینیٹر فیصل جاوید سے ٹیلی فون اگرابی تھا کرتارپور کی افتتاحی تقریب میں شرکت کا اعلان بولے افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے نہایت بے قرار ہوں اس انعائیت پر وزیراعظم پاکستان عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سینیٹر فیصل جاوید بولے نوجود سنگھ صدو سمیت سارے سکھوں کو دربار صاحب کا افتتاح مبارک کرتارپور رہداری کھلنے پر سکھ ورادری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی بھارتی شہر جالندھر میں پاکستانی پرچموں کی بہار آ گئی ویجے کالونی میں کئی گھروں میں پاکستانی پرچم لہرہ دیا گیا بھارتی افواج کی بربریت کا سلسلہ مقبوضہ کشمیر میں جاری اسی لاکھ کشمیریوں کا دنیا سے رابطہ نہیں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کی پریس کانفرنس بولے بھارت کے نئے نقشے ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی سازش ہے پاکستان ان سیاسی نقشوں کو مسترد کرتا ہے وزیر اعظم نو نویمبر کو کرتارپور رہداری کا افتتاح کریں گے حالہ میں علمناک حادثہ مسافر کوچ کی رکشے کو ٹکر تیرا افرا جامحاق تین زخمی ہو گئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا کوچ اور ڈرائیور کو پولیس نے اپنی تحویر میں لے لیا لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ینگ ڈاکٹرز کی ہڈتال ختم مریضوں نے سکھ کا سانس لیا عدالت کا سیکرٹری صحت کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کرنے کا حکم جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیئے کہ اپنے فیصلے میں ہڈتال کے بارے میں بھی فیصلہ کریں گے اور چیئرمن جان چیف سوف سٹاف کمیٹی کا نیول ہیڈکوارٹرز کا الویدائی دورہ نیول چیف نے جنرل زبیر محمود حیات کا استقبال کیا پاک بحریہ کے چاکو چوب اندستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا چیئرمن جان چیف سوف سٹاف کمیٹی کے نیول چیف سے الویدائی ملاقات ایڈمیرل زفر محمود عباسی نے چیئرمن جان چیف سوف سٹاف کمیٹی کی خدمات کو سراحا موسیقی